بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم پاکستان میں تیل اور گیس کے نئے زخائر ملے ہیں اور الحمدللہ یہ ایک بڑی خبر اس لیے بھی ہے کہ اس سے پتا چل رہا ہے کہ علاقے میں مزید زخائر موجود ہیں الحمدللہ اور پاکستان چونکہ اپنی ضروریات کا اسی فیصد تیل امپورٹ کرتا ہے اس لیے بھی یہ بہت بڑی خبر ہے کہ پاکستان میں یہ زخائر اور مل گئے ہیں اور اب بیس فیصد پاکستان میں پیدا ہو رہے ہیں الحمدللہ تو کوشش یہی ہے کہ زیادہ سے زیادہ باہر کی کمپنیز مزید آئیں یہاں پر انویسٹ کریں اور اس لحاظ سے بھی یہ خبر بڑی اہام ہے اس میں جو زخائر ملے ہیں ان میں تیل اور گیس کے زخائر کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ ایک کوہارٹ کا علاقہ ہے اور ٹل کا اور یہاں پر تین ہزار دو سو چالس بیرل یومیا تیل نکلے گا تین ہزار دو سو چالس بیرل یومیا تیل کے زخائریں ہیں روزانہ کی بنیاد پر تین ہزار دو سو چالس بیرل تیل مل سکے گا اس کے علاوہ روزانہ کی بنیاد پر ایک کروڑ اکسٹھ لاکھ مقاب فٹ گیس بھی یہاں سے حاصل ہوگی اب بہت قسمتی یہ ہے کہ پاکستان صرف چار ارب مقاب فٹ سے کم گیس نکال پاتا ہے اور اپنی ضروریات جو پاکستان کی ہیں وہ تقیباً سات ارب مقاب فٹ ہیں تو اس لحاظ سے پاکستان کو گیس کے زخائر کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے پاکستان اب گیس بھی امپورٹ کرنے لگ گیا ہے تو اس وجہ سے یہ خبر اور زیادہ امیت اختیار کر جاتی ہے اب اس سے پاکستان کو ڈالرز بھی بچیں گے بہر سے جب آپ کو تیل اور گیس نسبتاً پہلے سے کچھ کم خریدنا پڑے گا کیونکہ تقریباً 9.8 ارب ڈالر سالانہ جس کو آپ 10 ارب ڈالر کہہ لیں 10 ارب ڈالر سالانہ کی امپورٹ ہمارا خرچہ صرف یہ تبنائی پر ہے یعنی تیل اور گیس پر ہے اور کل ہماری امپورٹ تقریباً 45 ارب ڈالر کی ہیں تو اس میں سب سے بڑا حصہ یا سب سے زیادہ خرچہ جس کو ہم کہیں وہ تیل اور گیس کا ہی ہے اب یہ ڈسکوری کچھ لوگ کہیں گے کہ جی بہت بڑی نہیں ہے کہ اس سے ہمارا بالکل امپورٹ پر بہت اثر پڑ جائے لیکن صرف یہ نہیں ہوتا اس سے ایک تو باہر کی جو کمپنیاں ہیں وہ پاکستان میں مزید انویسٹ کرنے کا سوچتی ہیں کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے خیر مل رہے ہیں ایک اور ڈسکوری ہوئی ہے تو اس سے انٹرانشنل کمپنیاں اور آ سکتی ہیں یہ بھی ایک انٹرانشنل کمپنی بھی اس میں شامل ہے اور مول کمپنی یہ ہنگیرین کمپنی ہے اسی طرح سے اس میں پارٹنر ہیں پی او ایل ہے پاکستان آئل فیلڈز لیمیٹیڈ او جی ڈی سی ایل تو جتنی یہ کمپنیاں ہیں آپ اس کے امپیکٹ کا اندازہ لگائیں کہ ان سب کے شیرز اوپر چلے گئے ہیں او جی ڈی سی کے شیر اوپر گئے ہیں پی پی ایل کے شیر اوپر چلے گئے ہیں پی او ایل کے اوپر چلے گئے ہیں شیر تو سٹاک مارکٹ میں تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہر طرف اس ڈسکوری کی وجہ سے امپیکٹ محسوس ہو رہا ہے پھر اس سے روزگار کے مواقع بھی ظاہر ہے پہلے سے زیادہ بڑھتے ہیں جب ایک اور آئل فیلڈ آپ کو مل جاتی ہے گیاس فیلڈ آپ کو مل جاتی ہے اور انٹرانشنلی بھی ایک اور اٹریکشن لوگوں کو نظر آتی ہے بھار کے ملک سے جو بڑی بڑی کمپنی ہیں ان کے لیے تو اس لحاظ سے یہ ایک بڑی خبر ہے اب اسی حوالے سے ایک اور اچھی خبر پاکستان کے لیے یہ ہے کہ جس طرح یہاں پر ہم حضر مبادلہ کے جو زخائر ہیں ہمارے ان میں یہ ایک اچھا امپیکٹ آئے گا اس ڈسکوری سے روزگار کے مواقع دیگر میں نے چیزوں کا عرض کر دیا اب مزدابی گروپ ہے تو اس کا جو ڈیویلپنٹ فنڈ ہے وہ مختلف مالک کو دیا جاتا ہے اور اس میں ریلیف کا کہہ دیا گیا ہے پاکستان کو اب اب مدابی گروپ سے بھی ان کے انویسمنٹ گروپ سے بھی ریلیف ملنے کی امید ہے کبھی امید ہے یعنی وہ واضح ہو گیا ہے تو پاکستان کو بھی اب جو قرضوں میں چھوٹ کہلیں یا دائیگی میں چھوٹ وہ انشاءاللہ اس حوالے سے مل جائے گی اس کے علاوہ اب جس طرح یہ روزگار کی بات ہو رہی ہے یہ آئل گیس فیلڈ کا حوالے سے میں نے جس طرح عرض کیا کہ اس میں زخائر طرح آفت ہوئے ہیں اس سے جہاں دیگر فائدے ہوں گے روزگار کا ہوگا تو روزگار کے بارے میں ایک بہت بڑی خبر وہ یہ کہ کامیاب جوان پروگرام کے لیے پچیس ارب روپے جاری کر دیا گئے ہیں مزید اور ایک لاکھ سے یہ دھائی کروڑ تک کب کرز دیا جائے گا یعنی اس کی اب لیمٹ بھی بڑھا دی گئی ہے ڈھائی کروڑ تک ڈھائی کروڑ روپے تک کا قرض حاصل کیا جا سکتا ہے اب کامیاب جوان پروگرام کے تحت اس کے علاوہ ایک اور بڑی بات یہ ہے کہ اس میں مارک اپ تھا چھ فیصد سو روپے لے رہے ہیں تو آپ کو پھر جب واپس کرنا ہے تو ایک سو چھ روپے کرنے اس کو مارک اپ کو کم کر دیا گیا آدھا کر دیا گیا تین فیصد کر دیا گیا ہے اس کے علاوہ جو لوگ کوئی اور گیرنٹی نہیں دے سکتے بس ان کی ذاتی طور پر ہی بتا سکتے ہیں کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہم شورٹی کے طور پر بینک میں رکوا سکیں بتا سکیں ان کے لیے اب قرض کی حد بھی بڑھا دی گئی ہے پہلے پانچ لاکھ تھی اب دس لاکھ کر دی گئی ہے تو یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے اور اس کے علاوہ آئندہ کے لیے میں آپ کو بتا دوں ایشن ڈیویلپنٹ بینک نے کہا ہے کہ ہم اس پروگرام میں شامل ہونا چاہتے ہیں کامیاب جوان پروگرام میں کہ ہم یہ جو چھوٹا کاروبار کرنا چاہتے ہیں جو لوگ ان کے لیے ہم بھی بیچ میں آنا چاہتے ہیں ہم بھی کنٹریبیوٹ کرنا چاہتے ہیں تو آنے والے دنوں میں ایشن ڈیویلپنٹ بینک بھی اس میں آ جائے گا تو بڑے پیمانے پر پھر اور زیادہ لوگوں کو یہ قرضیں مل سکیں گے اور شاید دھائی کروڑ پر ایک اچھی خاصی رقم ہے کوئی چھوٹا پروگرام شروع کرنے کے لیے تو اتنے قرضیں دیے جا رہے ہیں اتنی مقدار میں تو یہ اور آگے بڑھے گی ایشن ڈیویلپنٹ بینک کے بعد تازہ خبر اور سن لیجئے ہر پاکستانی کے لیے گھر کی بات ہو رہی ہے ہر پاکستانی کے گھر اور اپارٹمنٹس کی بات ہو رہی ہے اور یہ منصوبہ لائے جا رہا ہے بیس اکتوبر کو اس سال بیس اکتوبر کو یہ منصوبہ شروع ہو جائے گا اور اس کا پہلا مرحلہ جو ہے اس میں ایک سو پینٹالیس ارب روپے لائے جا رہے ہیں اس منصوبے کے لیے حکومت کی طرف سے وفاقی حکومت کی طرف سے اور اس کے علاوہ چار سو ارب روپے کا یہ کل منصوبہ ہے چار سو ارب روپے اس کے لیے رکھا گیا ہے ہر پاکستانی کے لیے گھر اور اپارٹمنٹ اب یہ سننے میں بہت عجیب لگ رہا ہوگا کہ ہر پاکستانی کے لیے کیسے ہو جائے گا یہ ہے کہ ایکسیس ہر پاکستانی یعنی کوئی بھی پاکستانی جو ہے وہ اب گھر خریدنے کی اہلیت اس میں آ جائے تو اس کے لیے اب یہ بیس اکتوبر ہے کیوں بیس اکتوبر کی بات کی جاری ہے کیونکہ صرف اکتیس دسمبر تاکی ڈیڈ لائن ہے اس طرح کے منصوبے اس میں جو چیزیں لائے جا رہی ہیں وہ اس وبا کے دوران جو انٹرناشنل ارگنیزیشن ہے فائی ٹی ایف او آئی ایم ایف او ان کی جو شرائط ہیں کہ آپ کسی کو امنسٹری نہیں دے سکتے یہ کہ ہم آپ سے ٹیکس کا نہیں پوچھیں گے اس طرح کے معاملات اور دیگر بھی چیزیں ہیں شرائط وہ اکتیس دسمبر سے دوبارہ لاغو ہو جائیں گی لہٰذا اس سے پہلے پہلے انہوں نے منصوبہ لانچ کرنا ہے حکومت نے اور اس میں پابند کیا جا رہا ہے تمام بینکس کو کہ اپنا جو بھی ان کا پورٹفولیو ہے پانچ فیصد انویسٹمنٹ کا پورٹفولیو انہوں نے رکھنا ہے اس کے لیے یہ لوگوں کے گھر دینے کے لیے تو اس میں پھر یہ آسان ترین قرضوں کی صورت مل جائے گی یوں سمجھ لے کہ جتنا آپ گھر کا قرائے دیتے ہیں ایک شخص ایک آدمی تین مرلے کے گھر میں پانچ مرلے کے گھر میں اپارٹمنٹ میں رہ رہا ہے تقریباً اس قرائے سے بہت زیادہ فرق نہیں ہوگا اور وہ اگر ہر مہینے دیتا رہے گا تو کئی سالوں کے بعد اس کا قرض اتر جائے گا تو وہ پہلے ہی اپنے گھر میں شفٹ ہو کر اور پھر اتارتا رہے اس طرح کی ایک سکیم آ رہی ہے اسی وجہ سے کہا جا رہا ہے ہر پاکستانی کے لیے گھر اور اپارٹمنٹ کا یہ منصوبہ ہے یہ ایک بہت بڑی بات ہے اس کے علاوہ احساس پروگرام کے حوالے سے بڑی پیشرفت ہوئی ہے کہ اس کی رقم کو بڑھا دیا گیا 144 ارب روپے سے اب اس کو 203 ارب روپے کر دیا گیا ہے اور اس کی تعداد بھی بڑھائی جا رہی ہے کہ اب ایک کروڑ 71 لاکھ خاندانوں تک یہ کیش سکیم پہنچے گی جو ان کو کیش کی صورت میں ایک رلیف دیا جاتا ہے اور تقریباً اگر ایوریج سات گھرانوں کی لگائی جائے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اس سے تقریباً آدھا پاکستان کی عبادی کے جو آدھے خاندان ہیں ان تک یہ سکیم پہنچ سکے گی تو ایک بہت بڑی یہ development ہے اسی طرح سے ایک اور چیز جو ہوئی ہے جو اہم ہے پاکستان کے لیے آنے والے دنوں میں اور investment کے لحاظ سے وہ بہت بڑی development یہ ہوئی ہے کہ ایک اور بڑا شہر اور اس کو کہا جا رہا ہے دبائی کی طرز پر کہ یہ شہر جو ہے بنایا جائے گا اور یہ اس کو راوی فرنٹ آثورٹی بنا دی گئی ہے اور اس کے لیے نیا شہر بنایا جائے گا اس میں ایک بہت زبردست بڑی جھیل تین بیراج ہوں گے اس سے ایک تو environment پر impact کم ہو جائے گا جو لاہور شہر ہے پاکستان کا دوسرا بڑا شہر اس میں pollution کا مسئلہ ہے اس میں عبادی کا مسئلہ ہے traffic کا مسئلہ ہے دیگر پانی کا سیوریج کا کورا کرکٹ دیگر جت بہت سے مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اس سے بہت زیادہ مدد ملے گی اور آپ شاید حیران ہوں گے کہ اس سے جو توقع کی جا رہی ہے کیونکہ یہ ایک international standard کا یہ شہر بنانے کی بات ہو رہی ہے ایک لاکھ اکڑ سے زائد رقوے پر ایک لاکھ اکڑ سے زائد رقوے پر یہ اتنا بڑا شہر عباد کرنے کی بات ہو رہی ہے high res buildings کی بات ہو رہی ہے international standard کے مطابق بنانے کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کہا جا رہا ہے کہ پانچ ہزار ارب روپے کی investment آنے کی امید ہے پانچ ہزار ارب روپے اور اس میں incentivize تو ظاہرہ کیا جائے گا تو اس میں ایک اہم پہلو اس کا یہ ہے کہ پھر جو سی پیک ہے economic zones ہیں وہ بھی کئی شہر اس کے قریب آ جاتے ہیں لاہور کے ان کو بھی اس سے فائدہ ہوگا اور اگر اس میں حیرانی ہو رہی ہے کہ کیسے ایک نیا شہر اس طرح کا بن جائے گا تو جب اسلام آباد کا یہ تھا آج دیکھیں اسلام آباد کہاں ہے اور دنیا کے محفوظ ترین شہروں میں خوبصورت ترین شہروں میں اس کا نام آتا ہے تو یہ بھی اسی طرح سے شروع ہوا تھا کہ ایک planned city اور آپ دیکھیں کہ راول پنڈی کا بالکل پاس ہے لیکن بہت فرق آپ کو محسوس ہوتا ہے کیونکہ وہ ایک جدید طریقے سے اس دور میں ایک planned بنا کر اس شہر کو آباد کیا گیا تھا تو اسی طرح سے یہ ایک اور شہر آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے تو آنے والے دنوں میں یہ ایک بہت بڑی خبر بننے والی ہے یہ میں آپ کو ابھی سے بتا رہا ہوں اچھا تیل اور گیس کے حوالے سے ایک خبر رہ گئی شروع میں نے تیل اور گیس کی بات کی تھی کہ پاکستان نے اب لازمی کرنے کی طرف قدم اٹھا لیا ہے یورو 5 compliant کہ تمام کمپنیز جو تیل کی ہیں یا سپلائے کر رہی ہیں وہ یورو 5 compliant ہوں گی یہ بہتر تیل ہے جو ہم اس طرح استعمال کرتے ہیں گاڑیوں وغیرہ میں اور اس کا جو environment پر impact ہے منفی اثرات ہیں محول پر وہ بھی کافی کم ہیں اگرچہ اس پر جو کمپنیاں ہیں تیل کی وہ بہت زیادہ اتراز اٹھا رہی ہیں کہ اس سے بڑا یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا خرچہ بڑھ جائے گا اور سب کچھ لیکن حکومت اب بھی فلحل ٹٹی بھی ہے اور کہہ رہی ہے نہیں اب بھی انفیصلہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہ بہتر تیل جو محول کے لیے کم خطرناک ہے اس کو اب ہم نے لازمی قرار دے دینا ہے اور اس طرف حکومت جا رہی ہے تو یہ کچھ اہم development تھیں جو میں نے کہا میں آپ سے share کر دوں اوورسیز کے لیے ایک اور بات اچھی ہے پاکستانوں کے لیے سب کے لیے کہ اتحاد ائرلائنز نے اپنی فلائٹس کو بڑھا دیا ہے اور فلائٹس کی کل تعداد یہ کر دی ہے جناب ببارہ اور جس میں لہور سے سات اسلامباد سے دو اور کراچی سے تین فلائٹس ہیں اور یہ ہر ہفتے کی جو روٹین ہے اس کے بارے میں نے آپ کو بتایا ہے زراد کے حوالے سے ایک اہم development ہے پاکستان میں کہ پاکستان نے ایسے ڈرونز خود سے تیار کر لی ہیں جو سنس کریں گے کہ کہاں فصل میں خرابی ہے یا کہاں ضرورت ہے سپری کی صرف اس جگہ سپری کریں گے یہ ڈرونز اور یہ مقام اس طرح پر تیار کر لی ہیں اور یہ طریباً تین لحاؤ یعنی ایک بٹا تین ان کی قیمت ہوگی جو دیگر ڈرون مارکٹ میں ایویلیبل ہیں یعنی اس سے ایک تہائی قیمت ان کی کم ہوگی سمجھیں اگر اس کی قیمت تین ہزار ہے تو یہ تیس ہزار ہم کہہ لیں تو اس کی نسبت دس ہزار ہوگی تین ہزار ہے تو ایک ہزار کر لیں تو اس لحاظ سے اٹھارہ منٹ تک یہ کئی لیٹر سپری کر سکتا ہے اٹھارہ منٹ تک یہ پرواز کر سکتا ہے اس میں یہ بہت بڑے پیمانے پر سب سے اچھی بات یہ ہے کہ پوری فصل کو پہلے کیا جاتا تھا سپری تو اب وہ ضرورت نہیں رہی اب صرف اس جگہ پر یہ سنس کر کے سپری کرے گا کہ جہاں پر ضرورت ہے باقی جگہ پر سپری کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو یہ وہاں پر سپری نہیں کرے گا تو اس لحاظ سے انوارمنٹ کے لحاظ سے بھی بہت اچھا ہے اور پھر اس سے خرچہ بھی بچے گا تو یہ کچھ آم ڈیویلپمنٹ تھیں جو میں نے کہا میں آپ سے شیئر کر لوں دعا میں یاد رکھے گا اور آپ سے گزارش ہے کہ سب لوگوں سے کہیں اسامہ غاز یوٹیوب چینل آپ کا اپنا یوٹیوب چینل اس کو پلیز ضرور سبسکرائب کریں ویڈیو چھلے گے تو لائک بھی کر دیں کمنٹس ضرور دیں تاکہ میری رہنمائی ہو سکے اور بالا آئیکن پر کلک بھی کر دیں تاکہ جو بھی خبر ہو اس کے بارے میں آپ کو پتا چل سکے اللہ حافظ پاکستان زندہ بات